آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جسے سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے پھنی شرنات رینوں کے لکھے اپنیاز میلہ آچل کا بھاگ اڑتالیس میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں بھو آتھ او کالی چرن کا گلہ بیٹھ گیا نعرہ لگاتے سمائے بھاتھی کی طرح گلے سے آواز نکلتی ہے پھونہ پھونہ سوہ سوہ صبح سے کامریٹ باسودے اور کامریٹ سوما جٹ باری باری سے نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ بند نہیں ہو جاری رہے اشتھ جام کیرطن کی طرح سراج اتصاب جب تک ختم نہیں ہو نعرہ بند نہیں ہو ٹن 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 سجائی ہوئی موکنی ہتھنی جا رہی ہے ڈھن 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 آگ ڈھن آگ کیرطنیوں کا گھڑی گھنٹ بول رہا ہے شنکھنات بھون بھون پھون بھون پھون انگریزی باجہ تک 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 دھناک دھناک امہرا کا چان کھول باجہ چان کھول باجہ ایک طرح کا باجہ پی 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 چان کھول والوں کی پی پہ ہی گا رہی ہے چاندوں بنیے ساجلو برات اوہو ایک لاکھ ہاتھی ساجلو دوی لاکھ گھوڑا چار لاکھ پیدل دلہ بالا لکھندر پی پی ہی پر بہلا ناچ کا برات والا گیت بجا رہا ہے بہلا یعنی ستی بہلا دو 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 کرنال بولتا ہے کرنال یعنی سنگھ باجہ ہم ہم پہڑیا گھوڑا ہن ہنایا کس کا گھوڑا ہے دھرمناتھ بابو کا یا ہری بابو کا بھارت میں آئل سراج چلو سکھی دیکھن کو وہ نیا سراجی کیرتن کس نے جوڑا ہے واہ ایک دم تازہ مال ہے سنو سنو کتھی جے چڑھئے آئل بھارت ماتا کتھی جے چڑھل سراج چلو سکھی دیکھن کو کتھی جے چڑھئے آئل بیر جا ماہر کتھی پر گندھی مہراج چلو سکھی دیکھن کو ہتھی چڑھل آوے بھارت ماتا ڈولی میں بیٹھل سراج چلو سکھی دیکھن کو گھوڑا چڑھئے آئے بیر جا ماہر پیدل گندھی مہراج چلو سکھی دیکھن کو وہ خوب کیرتن جوڑا ہے اجادوداز نے اجادوداز کو نہیں چین ہتے ہو بارہ مانک پرامے گھر ہے وہ بھی سنتیس سے ہی سراجی میں ہے کوکو موکنی ہتھنی ٹھیک تال پر کیسی کوکتی ہے وہ البت سجائے ہاتھی کو فلوان نے ٹھیک کپال پر پر پرین کا پھول بنایا گیا ہے پھل کھلی سے پرین یعنی کمل کتنا رنگ ٹیپ کیا ہے بھارت ماتا کی مرتی تو ٹھیک درگا مائی کی مرتی جیسی لگتی ہے لچمی سرسرتی پاربتی گورا اور بھارت ماتا سب سگی بہن ہیں اوہ اس لیے بالدیو جی دیکھتے ہیں صدا خدھڑ کی ساڑی گلے میں پھول کی مالا لمبے لمبے کالے بال بکھرے ہوئے پیٹھ پر ٹھیک بھارت ماتا کے ٹھور پر جیسی ہنسی ہے ٹھور یعنی اوٹ کوٹھانین ویسی ہنسی ہنس رہی ہے اور دھیرے دھیرے مرچل دولا رہی ہے دن تک 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 تاک دھنا دن بھٹھیالی کیرتن کا کھول بول رہا ہے تاک دھنا دن تنک تنک ہارے موری رے آہاں آر رے بہو کسٹے سراج پیلو رے بھارت سنتانو رے کوٹی کوٹی چھائلہ پوئیلہ دلو بولی دان آرے ہارے موری رے آہاں اور آہی ہنگنا کا بھکتیا ہے بابو کھیل نہیں سیتانات بابو نے پوبا بولی میں پوبا بولی یعنی بنگلہ بولی کیسا بھٹھیالی کیرتن جوڑا ہے دیکھو سیتانات بابو نے جوڑا ہے کہ ان کا چھوٹ کا بیٹا مہندر نے مہندر بھی گیت خوب جوڑتے ہیں سنا ہے جرک جرک جر جر ایک پوریا ڈھول تو سب باجہ کو مات کر دیتا ہے سب باجہ کو جھاپ لیا ہے ڈمک 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 ایک پوریا ڈھول کے ساتھ ایک چھوٹی ڈھول کی بولتی ہے بہتو مہتما گاندھی کی جے جا ماہر لال نہروں کی جے رجنر بابو کی جے جے پارگاس جندہ باد یہ آجادی جھوٹی ہے دیش کی جنتہ بھوکی ہے یہ نیا لارہ کون لگاتا ہے اے نہیں ہوا سن لو پہلے آجادی جھوٹی مارو سالے کو کون بولا جرور گاؤں کا نہیں باہری آدمی ہے اے باجہ بند کرو ہٹو ہٹو اے کالی چرن اے باسو دے بھال دےو سانتی کرو ارے بات کیا ہوئی ہر بات میں ایسے ہی کوئی لیکن لگائے گا یہ لوگ سنیے تحصیل دار صاحب بات یہ ہوئی کہ بالدیو جی آج پھر سن کے ہیں بات یہ ہوئی کہ بابو کالی چرن کے پیٹ میں رہتا ہے کچھ اور اور کہتا ہے کچھ اور ہم اس سے پہلی ہی پوچھ لئے تھے کہ تمہاری پارٹی کی اور سے کیا حکم ہوا ہے سراج اتسب کے وارے میں تو بولا کہ سراج کیا صرف کانگریسی کو ملا ہے ابھی دیکھئے صبح لاب کر کے جب ہم لوگ جلوس نکالا ہے تو باہری آدمی کو مانگا کر کے ہم لوگوں کے اتسب کو بھنگ کر رہا ہے یہ کیسی بات ارے بھائی ہنگنا اور آہی کا سوس لٹھ ہے تو ہنگنا اور آہی میں جا کر اپنے گاؤں کا لارہ لگاوے یہاں قابلیتی چھانٹنے کا کیا ضرورت تھا اپنا موہے بس لگا دیا لارہ یہ آج آدھی جھوٹی ہے ٹھیک بات واجب بات جنتہ ایک ہی ساتھ کہتی ہے کالی چرن کیا کہتا ہے سمجھا بھی نہیں جاتا ہے ارے ہاں ہاں گلتی ہو گئی کامریٹ باسودیو سمجھا رہا ہے یعنی کالی چرن جی کی بات کو جور جور سے سنا رہا ہے ارے گلتی ہو گئی وہ نہیں جانتا تھا چمڑی کی جیب ہے لٹ پٹا گئی کالی چرن جی کا اس میں کوئی دوک نہیں یہاں کے سوسلسٹ پارٹی والوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے دوسرے گاؤں سے آ کر یہاں لارہ لگانے کی کیا جرورت تھی کالی چرن جی کا گلہ بج گیا تھا تو باسودے اور سوما تو لارہ لگا ہی رہے تھے بیچ میں پھٹانی چھاٹ کر سب گڑھ بڑھا دیا اچھا اچھا ماف کر دو ہاں چھوڑو آج سراج کا دن ہے ٹن 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 موکنی ہتھنی پھر چلی جلوس آگے بڑھا سب ہی ڈھول باجے ایک ہی ساتھ بجنے لگے ڈم ڈم جھر جھر پیو دھو تک تک دھن بھو دھو تک دھنا دھن کوئی کو کوئی کو موکنی ہتھنی تال پر کوکتی ہے بالدیو جی پھر سن کے ہیں کیا ہاتھ میں جھنڈا لے کر اب ہاتھ ہی کے آگے آگے ناچ رہے ہیں جھنڈے کو اس طرح بھانچتے ہیں مانوں گاٹ صاحب لیل گاڑی کو جھنڈی دیکھلا رہے ہیں ہاں بھائی سراج کا اصل ہتھیار ہے تیرہ کا جھنڈا پہلے کے جمانے میں تلوار سے لڑائی ہوتی تھی اس لئے لوگ ہاتھ میں تلوار لے کر ناچتی تھے سراج کی لڑائی کا ہتھیار جھنڈا ہے اس لئے جھنڈا نچا رہے ہیں بالدیو جی سن کے ہیں نہیں جس کا جو ہتھیار کرر گھن گھن دھڑام دھا دھڑام دھا نوٹنگی کا نگاڑا بول رہا ہے بوجھ تو دن سے ہی کھاتے کھاتے من آگ گیا ہے ادھر دیری تو آگے میں جگہ نہیں ملے گی چلو جلدی کرر گھن گھن دھڑام دھا دھڑام دھا ارے قصہ ہوتا سرو اب سنو پنچ بھگوانوں کی گاندھی مہتمہ ویر جماہر کریں صدا کلیانوں کی کرر گھن گھن دھڑام دھا دھڑام دھا کون کھیلا ہوگا کیا کہا مستانہ بھگت سنگھ ابھی جا کر رنگوٹ کیا ہے دن سے پوچھتے تھے تو بولتا تھا کہ سلطانہ ڈاکو کا پاٹھ ہوگا جس کا جو ہتھیار بھگت سنگھ کا پاٹھ خود نت لرین بابو لیے ہیں دائنے ہاتھ میں پسٹولے اور بائے ہاتھ میں بیل کے برابر گول کیا ہے بم ارے باب ہاں جس کا جو ہتھیار بھگت سنگھ کا ہتھیار تو بم پسٹول ہی تھا کرر گھن گھن دھڑام دھا اجی بیٹا ہم مادرے بطن بھارت کا ہمیں ڈر نہیں فانسی سولی کا کرر کر کرر دھڑام 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 بھگت سنگھ ناچ رہا ہے ایک ہاتھ میں بم اور دوسری میں پسٹول ناچ کر اسٹیٹ کے ایک کونے سے دوسری کونے پر جاتا ہے اسٹیٹ یعنی سٹیج کوب نگاڑا بجاتا ہے نگڑچی ٹھیک پنہ لال کمپنی کی طرح یہ ٹہرہ کا نکھ چھیدی ہے اور کونے ایسا صاف ہاتھ بجاوے گا صرف تال کاٹنے کے سمیے جرہ ڈر لگتا ہے تال کاٹنے کے سمیے دھڑام دھا دھڑام دھا تال پر بھگت سنگھ بم والے ہاتھ کو دو بار پولی کی اور چمکاتا ہے مانو بم پھیک رہا ہو اور جب جب وہ ایسا کرتا ہے آگے میں بیٹھے سبھی لوگ ذرا کروٹ ہو کر ایک دوسری کی پیٹ کے پیچھے مو چھپا لیتے ہیں کون ڈگانا کہیں ادھر ہی پھیک دے تب کبھی نکلی تلوار سے دے نہیں کٹتا ہے کیا تب نکلی بم ہو چاہے اس لی ہاتھ سے چھوٹ جانے پر کچھ نہ کچھ گھویل تو ضرور کرے گا ارے نکلوں کی بھائی جی کہاں ہے نکلوں یعنی لکھنو اس کو سامنے لاؤ ڈولی میں کیا چھپا کر رکھا ہے تالی بجاؤ تب نکلے گی آگئی اے دیکھو نکلوں کی بھائی جی کو آگر چپ چاپ کھڑی کہے ہو گئی گلا سے تو جرور پکڑی جائے گی گانے تو دو جرہ روگن پوڈر لگا کر کھپسورت لگتی ہے دن میں دیکھنا کھپری کی پیندی کی طرح سالہ دولریہ بات بنانے جانتا ہے بھائی جی شروع کرتی ہے کھادی کے چنریہ رنگ دے چھاپے دار رے رنگ رے جوا بہت دنن سے لا گلبہ من ہمار رے رنگ رے جوا دھم دھڑام دھڑ دھڑام ناشتی ہے تو ناشتی ہے دات بچکا کر ہستی کیوں ہیں اے رام دات اور ٹھوڑتے ایک دم کالا بھو جنگ ہے دات نہیں کابلی انار کے دانے ہیں دانے وہاں ٹھیک کہا دولریہ نے بھائی جی گا رہی ہیں کہیں پہ چھاپو گندی مہتمہ چرخہ مست چلاتے ہیں کہیں پہ چھاپو بیر جواہر جیل کے بھی تر جاتے ہیں اچرا پہ چھاپو جھنڈا تے رنگا باکا لہردار رے رنگ رے جوا دھڑک 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 دھڑم دھا دھڑم دھا اجی انگیا پر چھاپو اے واہ 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 ساٹو اس کے بلوچ پر ٹکا ایک آواز آتی ہے جرور ساٹو ارے ٹکا مت بولو میڈل بولو میڈل دیہاتی کی طرح کہیں بات کرتے ہو چاندی کی چکتی کو میڈل کہتے ہیں سنو بھگت سنگھ پھر کہیں سٹیج پر آیا پیارے بھائیو آپ لوگ اللہ مت کیجے اب ایک گانہ ہوگا مورا باں کا سپہیہ ٹٹو سے گرا جائے ارے لچکر کہیں جھاڑتا ہے بجاؤ نگاڑا رات بھر کا سٹا ہے تیری سپہیہ کی ایسی تیسی کھیلا سرو کرو ہاں یہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح رب رب میں ہی رات کار دیں ناچو اے پنچ لیٹ میں ہوا دو بھک بھکا رہا ہے ہوا کیا دے گا آنڈھی آ رہی ہے پانی بھی برسے گا کھر گھن گھن دھڑام دھا دھڑام دھا نگاڑا گھن گھن آیا گھن 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 آیا گھن گھن آسمان میں بادل گھمڑے پٹاک پٹاکہ پھوٹا اجی بھگت سنگھیں نامین میں سردار اجی کرنا ہے ان کو گرفتار کھر گھن گھن دھڑام دھا مارو سالے کو یہی سالہ سب اصل دیش دروہے تھے پہچان رکھو مارو مارو ری مار سالے کو آنڈھی آ رہی ہے سائد گائے بیلوں کو گھر سے نکال کر باہر کرنا ہوگا چولوں میں آگ چھوڑ کر ہی جلانا لوگ سو جاتی ہیں جلانا یعنی زنانا بہت خراب آدھت ہے آگ رکھتی ہو کھا پینے کے لیے ری چلو بانس پھونس کے گھر کا کیا ٹھکانا آنڈھی آئی اڑا لے گئی برسہ ہوئی تو ٹپکنے لگی اور چنگی بھی کبھی اڑی تو سوہا چلو کیا دیکھیں گے اب ناج کٹیہار کی چونیاں مال کو اٹھا لائیا ہے اور کہتا ہے کہ نکلوں کی ہے چلو گڑ گڑم گڑ گڑم کملی کو ڈاکٹر نے اپنی باہوں میں جکڑ لیا ہے تین بجے دن میں ہی سنتھالی ناج دیکھنے اسپتہ لائی تھی کملی ناج ختم ہو گیا شام ہو گئی ادھر نوٹنگ کی کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی شاید دونوں میں سے کوئی نہیں بتا سکے گا جب بادل گرجے بجلیاں چمکی اور ہر ہر ہا کر ورشہ ہونے لگی تو کملی کو ڈاکٹر نے اپنی باہوں میں جکڑ لیا کملی نے باہیں چھڑانے کی ایک ہلکی چیشٹہ کی بجلی چمکی گڑ گڑم گڑ گڑم ری ری تا دھن تا ڈگگڑا ڈگگڑ سنتھالی ناج کے مادر اور ڈگگڑ کی تال پر دونوں کی دھگ دھگی چل رہی ہے چم چم آج کملی اس علاقے میں پہنے جانے والے سبھی قسم کے گہنوں سے لدی ہے باک حسلی باجو کنگنا انت چور جنجنی ارثات جھنک جھنک بجنے والی بیڑیاں جیسے جنجنی کڑا کہتے ہیں اور چور تو دے کے سہرن پر بھی کھنکتے ہیں ٹن 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 چم چم گڑ گڑم چم جم چم چم ٹن ٹن ڈاکٹر ڈاکٹر ہو پریشانت مہا ساگر راج کمل ابھی آپ سن رہے تھے پھنیشورنات رینو کے لے کے اوپنیہاز میلا آچل کا بھاگ اڈتالیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں